اسلام علیکم امیرون آج ہم آپ کو ہیدر آبادی چکن مسالہ بنانے کی ریسپی بتاتے ہیں ہم نے یہاں پر دو کلو چکن لیا اسے اچھی ترخیصے واش کر لیا ہم نے اس میں دو چمچے دھنیا پورڈر ایک چمچہ زیرہ پورڈر اور ایک چمچہ کالی مرچی پورڈر اور ایک چمچہ گرم مسالہ پورڈر اور نمک ہم نے یہاں پر سواد انسار ٹیسٹ کے ساب سے دالا ہے دو چمچے ہم نے یہاں پر لال مرچی پورڈر ایٹ کیا ہے ہلدی پورڈر ہم نے یہاں پر ایک چمچہ دال دیا ہے ادھرگ لیسن کا پیسٹ ہم نے یہاں پر ایک چمچہ دال دیا جیسے ہم نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا ہم نے یہاں پر گرم مسالہ پورڈر ایک چمچہ یہاں ایڈ کیا ہوا ہے اب کیا ہے ہم نے ایڈ اور دھنیا پورڈر ہم نے دو چمچے زیرا پورڈر ہم نے ایک چمچہ یہاں پر ہم نے یہاں پر روستڈ پینٹ ایک کٹوری دو کوکونٹ کو روست کر لیا ہے اور اسے ہمیں چار ٹاماتے اور ہینڈ فل آف ہری مرچی اور ہم نے یہاں پر لیا ہے پاؤ کیلو اپنا دہین اور ہم نے اسے اچھے سے گرائنٹ پیسٹ بنا ریا ہم نے یہاں پاہ سے چھے ڈر لی پیاس کو اچھے سے روست کر کے فرائی کر لیا ہے کرسپی کر لیا ہے اور اب ہم اسی آئیل میں اپنے جو مسالے چکن کے تھے ہم وہ اپنے ڈرائی مسالوں کے ساتھ اپنے پیسے ہوئے گرینڈ روستڈ مسالے ڈال کر اور اس میں ہم یہاں پر سالٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہمیں کچھ سالٹ کم لگا ہم نے اسے اچھے سے مکس اپ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے مسالے جو اس میں اچھی طرح سے گھول کر مکس اپ ہو جائے اور اس میں اچھے سے گھول کر اس کا اپنا فلیور اور جو ہے وہ اسے مسالوں کے ساتھ آئے اور ہم نے جو پیاس روست کی تھی وہ ایک دم سے اچھی سی کرسپی ہو گئی ہم نے اسے اچھے سے چھوڑ لیا وہ ہم لینا ویڈیو دالنا ہم آپ کو بھول گئے تو وہ ہم نے پیاس اب اس میں ایڈ کر دی تھی اور ہم نے اسے اچھے سے مکس کیا اتنا مکس کیا دیکھیں آئل سپریٹ ہو گیا ہے یہاں ہمارا روست ہوا ہوا مسالہ چکن بہت ایزی اور کوئیکلی بن جاتا ہے دیکھئے اس طرح سے بن کے ریڈی ہے تیار ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بنایا ہے ہم نے زیرہ رائز بنایا ہے اگر اس کی ریسپی آپ کو جان نہیں ہے تو آپ میرے چینل پر جا کے اس کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی کوئیک اور ایزی پسند آئی ہے تو مجھے لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے اگلی ویڈیو میں